ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے زمبابوے کی ٹیم آج پاکستان پہنچ گئی ہے لیکن وہ اپنے کوچ کے بغیر لال چند راج پوت ان کا کوچ ہے جو کہ انڈین ہے اس کے بغیر ہی وہ پاکستان آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنرلس جناب اجاز وسیم باکری صاحب تو اجاز صاحب سے اس کے بارے میں ہم رائے لیتے ہیں کہ ایسا یہ کیا اصل معاملہ کیا ہے دیکھیں زمبابوے کے ٹیم جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان پہنچی ہے آج پاکستان پہنچی ہے اور انہوں نے راولپنڈی میں میچز کھل لیا ہے اور پھر لہور میں آ کر میچز کھل لیا ہے جو ان کا کوچ تھا لال چند راج پوت جو آپ نام لے رہے ہیں وہ انڈین نیشنل ہیں اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے لال چند کو ویزا ایشو کر دیا تھا کیونکہ پاکستان کووڈ کے محول چل رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان واپسی چاہ رہا ہے وہ انڈین تھا اس کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے اس کے ویزے کی اپروول لے کر اس کا ویزا بھیجوا دیا زمباوے باقی ٹیم سکوڈ کے ساتھ لیکن وہ پاکستان نہیں آیا کیونکہ وہ انڈین ہے انڈیا کا سابق ٹیسٹ کرکٹر ہے وہ زمباوے میں جا کے کوچنگ کر رہا ہے اس کی گورنمنٹ نے مودی سرکار نے اس کو پاکستان جانے کے لیے کلیرنس نہیں دیا ہے جسٹ بیکوز اس لیے کہ بھئی ایک تو یہ خبر بنے گی کہ کوچ نے بیک آرٹ کر دیا لیکن زمباوے گرگر بورڈ کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے آج پریس لیز ایشو کیا اور پاکستان گرگر بورڈ نے بھی پریس لیز ایشو کیا اور انہوں نے کہا کہ کوچ خود دستبردار ہوا ہے جو انڈین لوبی اچاری تھی کہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ پاکستان ٹیم چلی گئی اور کوچ نے جانے سے انکار کر دیا یا کوچ کو کوئی تحفظ آتے ہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ کلیر تھا پاکستان کی طرف سے سو زمباوے گرگر بورڈ کے ساتھ پاکستان گرگر بورڈ کے تعلقات بہت اچھے ہیں پہلے بھی زاکر خان کے ان سے بڑا پرسنل ریلیشن ہے دوہزار پندرہ میں بھی ٹیم آئی تھی اب بھی ٹیم آئی ہے سو انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا اور جو بھارت والوں نے خبر بنانے کی کوشش کی کہ بغیر کوچ کے ٹیم چلی گی یا کوچ کے کوئی اتراز ہے سو وہ انڈین تھا انڈین گورمنٹ نے اس کو کہا کہ تو پاکستان مات جا اس کے بغیر انہوں نے اپنے بولنگ کوچ کوئی چارج دے دیا ہے ٹیم اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہے کل سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پریکٹس شروع کر دینی ہے راول پنڈی آرمی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر اس کے بعد پھر وہ پنڈی سٹیڈیم چلے جائیں گے اب آپ کی رائے میں کون سی اور ٹیمیں ہیں جن کا فیوچر میں پروگرام بھی ہے اور وہ آ جائیں تو یہ پاکستان کے لئے بہتر دیکھیں ایف ٹی پی کے ٹورز جو ہیں وہ آرڈی ڈیسائیڈڈ ہیں اس پہ تو پاکستان کے ساتھ تمام ملکوں کے سریز سوائے انڈیا کے سب کی پینڈنگ پڑی بھی ہے لیکن کرکٹ فینس کے لئے جو اچھی خبر بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جنوری میں انگلینڈ پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھلنے کے لئے لاہور آ سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انویٹیشن بھیجا ہوا ہے ای سی بی نے تصدیق بھی کر دیا ہے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرونا ویرس کے دنوں میں کیونکہ آسٹریلیا نے ان کے ٹور شورٹ ٹور کیا تھا پاکستان نے جا کے انگلینڈ کا مدد بھی کی سو وہ آنا بھی چاہتے ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے جو اس وقت اسوسیٹ کوچ ہے پاول کولنگ بورڈ وہ ورلڈ الیون کے ساتھ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں تو پاکستان کے اندر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ پھر ایک اور چیز ہے پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر اسلامباد میں جو انگلینڈ کا جو صفیر ہے اس نے بھی آکے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان آجائے آپ کو ایک اور چیز بھی کرکٹ فینز کو معلوم ہوگی کہ خان صاحب کا برطانیہ کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے اور وہ جب سے آئے ہیں تو کیونکہ وہ خود کرکٹ کیپٹن رہے ہیں مائیکل اتھرٹن دو مرتبہ سکائی نیوز کی ٹیم آ کر پاکستان میں سپر لیکی کوریج کے لیے سکائی نیوز آیا وہ رپورٹ بنا کر گیا اور انہوں نے سکائی نیوز پہ چلائی بی بی سی نے چلائی سو پاکستان گرگر بورٹ محول بنا رہا ہے کہ انگلینڈ آجائے سو اتھا فریقر کے ساتھ بھی پی سی بی کے معاملات اچھے چل رہے ہیں لیکن جو فل ٹور ہوگا ٹیسٹ میچز کا وہ دو ہزار بائس کے اندر انگلینڈ نے یہاں آ کر ٹیسٹ کھیلنا ہے اگر وہ جنوری دو ہزار اکیس میں آ کر تین ٹی ٹونٹی کھیل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر وہ دو ہزار بائس میں بھی آ جائیں گے اور راہ ہمارا ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا